اس کا غلبہ ہوا تین دن کی بھوک پیاس آخر کب تک لڑتے کہیں سے تیر کہیں سے نیزے آئے اور بلاخر زینب کے شہزادوں نے مامو پر جان کو قربان کیا اور جب بچوں کی شہادت کی خبر کربلا کی فضا میں گونچتی ہوئی خیمہ زینب میں پہنچی تو زینب سجدہ خالق میں گر گئی پالنے والے میری قربانی قبول کر لے صبح آشور سے عصر آشور تک جناب زینب کی آنکھوں نے وہ خوفناک مناظر دیکھے جن کا تصور بھی جسم و جان پر لرزہ تاری کر دیتا ہے حسین نے اگر لاشے اٹھائے تو زینب نے ان لاشوں پر ماتم کیا اور ثانی زہرہ کی آس اس وقت ٹھوٹ گئی کہ جب حضرت عباس نے بیوی سے اجازت نہ دی تو شہزادی نے تڑپ کر کہا اے عباس زینب کو یقین ہو گیا کہ اب زینب کے سر سے چادر ضرور چھن جائے گی بے پردہ مجمع عام میں پھیرایا جائے گا عباس تم زینب کے پردے کا یقین ہو لیکن اب زینب کے یقین ٹھوٹ گیا الغرس مولا عباس کی شہادت شہزادہ علی اکبر کے جسے شہزادی زینب نے اپنا بیٹا بنایا اور عون محمد سے زیادہ ناز سے پانا تھا ان کا بھی ماتم کر لیا تو ایسے میں مولا حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں تشریف لائے اور ببخت رخصت ایک ایک بی بی کا نام لے کر سلام کیا امام مظلوم جب شہزادی زینب سے رخصت ہونے لگے تو شہزادی نے بھائی کو اپنی مادر اگرامی کے پاکی زہاتوں سے تیار کردہ پیرہن پیش کیا امام نے زیب تن کیا اس وقت شہزادی نے تڑپ کر کہا کہ آہ یہ میرے بھائی کا پیرہن ہے یا کفن مولا باہر آئے بھائی کو بہن میں سوائے کیا مولا میدان کربلا میں آئے جنگ کی مولا باہر آئے مولا باہر آئے موسیقی اصر کا وقت آیا آوازِ رب العزتائی اے حسین اب سبر کر تھوڑ دیر کے بعد فوج یزیدی میں فتح کے نقارے بچنے لگے اور سرِ اقدسِ امام مسلوم نوکے میزہ پر نمودار ہوا دوبا لہوں میں لوٹ کے آیا ہے ذلجنہ سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذلجنہ سرخاق برپٹک کے فکاراب راہوار سیدانیو بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار جلدی اُتار لو یہ تبرک یہ ذلفقار ارے کٹتا ہے وہاں بلو اے شہنشاہ نامدار ہے زہرہ قریب لاش پسر خاک بڑاتی ہے اور خیموں میں جاؤ لوٹنے کو تھا جاتی ہے چاہنے والی بہن نے جو یہ منظر دیکھا پائے زبط نہ رکھ سکی نالا و فریاد کرنی شروع کی بھائی کی شہدت کے بعد شہزادی پر قیامت شروع ہوئی ظالموں نے اہل حرم کے سروں سے چادریں چین کر اہل بیت اتھار کے خیموں میں آگ لگا دی بیبیاں ایک خیمے سے ہوتی ہوئی دوسرے خیمے پہنچیں آگ وہاں بھی پہنچ گئی الغرز بیبیاں اس خیمے پہنچیں جہاں سید سجاد غشی کے عالم میں پڑے تھے شہزادی زینب نے اٹھا کر کہا بیٹا تم امام زمانہ پتاو کہ ہم کیا کریں جناب سجاد مقاقب خودی تو کسی بیبی کے سر پر ردہ پجھوڑ نہیں تھی وہ وقت شہزادی زینب پر مصیبت کا وقت تھا اور اس کے بعد ایک ایسی شام آئی جو غریبوں کی شام تھی یتیموں کی شام تھی مسلوموں کی شام شام غریباں اس شام میں زینب قبی علی اکبر بنی تو قبی عباس یتیموں اور بیواؤں کو جمع کر کے خیمے کے چاروں طرف اس طرح سے پہرہ دے رہی ہیں جیسے قبی عباس دیا کرتے تھے کسی کی مجال نہ ہو کہ خیام حسینی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے ایسے میں ایک گھر سوار خیمے کی طرف بڑھا جناب زینب نے کہا اے شخص میرے بچے ابھی سوئے ہیں اگر ہمیں لوٹنا ہے تو صبح آ کر لوٹ لینا لیکن وہ گھوڑے سوار نہیں رکا ایسے میں شہزادی کو جلال آیا اے گھوڑے سوار میں کہتی ہوں رک جا تجھے معلوم نہیں میں علی کی بیٹی اور عباس کی بہن ہوں یہاں بی بی کا اتنا کہنا تھا کہ کھوڑے سوار نے نقاب کو الٹا اور کہنا شروع کیا اے زینب نہ پہچان سکی میں تیرا بابا علی مشکل کشاہ ہوں یہاں شہزادی نے بابا کو دیکھا باب کے قدموں میں گر گئیں بابا اب آئے ہو اس وقت کہاں تھے جب میرا عباس بازو کٹوائے نہر فرات پر سو گیا میرا علی اکبر سینے پر برچی کھا کر اس دنیا سے چل بسا بابا میرا ماجایا حسین ظالموں نے کند خنجر سے میرے بھائی کو سبھا کر دیا شہزادی سے پائے زبط نہ رہا اور بابا کے پاس پھوٹ پھوٹ کر روئیں اور حال دل سنایا میرے مولا نے بیٹی کو دل آسا دیا اے زینب سابرا کی بیٹی ہو سبر کرو اور گیارہ محرم آئی اہلِ حرم کو بے پردہ کرتے قیدی بنایا گیا جنبِ سیدِ سجاد کو زنجیروں اور ہتھکڑیوں میں چکر لیا گیا اور پھر اس لٹے ہوئے قافلے کو کوفے کی طرف لے جایا گیا وہ شہزادیاں تھیں کسی زمانے میں کوفے کی اور آج قیدی بنا کر لے جائے جا رہی ہیں لٹے ہوئے قافلے حسینی کا کوفے میں داخلہ اور شہزادی کا خطبہ جب اس لٹے ہوئے قافلے کو کوفے کی طرف لے جایا گیا تو درِ کوفہ سے ایک آواز بلند ہوئی السلام علیکہ یا بنتِ امیر المومنین بس یہ سننا تھا کہ شہزادی سبر نہ ہو سکا کون ہے جو اس عالمِ غربت میں سینب پر سلام بھیج رہا ہے یہاں شہزادی نے اپنے سر کو بلند کیا اور درِ کوفہ پر مسلم غریب کا سر نظر آیا بہن بھائی کا سر دیکھ کر تڑپ گئی الغرض ان کی آمد پر ان کی دل آزاری کے لیے کوفے کے بازاروں کو درباروں کو سجایا گیا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی عید کا دن ہو اور جب اسیروں کا قافلہ بازارِ کوفہ میں داخل ہوا عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر اور مرد سڑکوں کے اطراف قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے لوگ پیسے پھینک رہے تھے اپنے بچوں کا صدقہ اتار کر اور یہاں اہلِ اتھار کی نظریں شرم کے مارے اٹھ نہیں رہی تھیں جب یہ قافلہ ایک مقام پر ٹھیرا تو شہزادی زینب کے ناقے کے قریب ہی ایک عورت اپنے مقام کی چھت پر بیٹھی ہوئی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اس نے پوچھا تم کون لوگ ہو کس قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتے ہو تو اس وقت شہزادی نے تڑپ کر کہا اے ام حبیبہ تو بھی نہ پہچان سکی میں تیری شہزادی زینب ہوں اور یہ جو نو کے نیزہ پر سر بلند ہے وہ میرے ماجائے کا سر ہے یہ سن کر ام حبیبہ تڑپ گئیں نالا و فریاد کرنے لگیں اس موقع پر بیمار کربلا نے زوف اور ناتوانی کے باعث اپنی نحیف و بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا تم ہی نے تو ہمارا خون بہایا ہے قیدی بنایا اور اب تمہاری عورتیں ہمارے حال پر گریہ کر رہی ہیں ہمارا اور تمہارا فیصلہ خدا کے سبرد ہے روایت ہے کہ جب جناب زینب کبرا کوفے میں داخل ہوئیں تو سانی زہرہ نے یہ خطبہ پڑھا سانی زہرہ کی کوفے کے بازار میں تقریر سانی زہرہ کی کوفے کے بازار میں تقریر ہم دو سے پیس اللہ کے لیے اور درود و السلام میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ اور ان کے پاک اور نیک اہلِ بیت پر کوفے والوں مکرو فریب کے پجاریوں رو رہے ہو تمہارے یہ آنسو کبھی نہ رکیں ہمیشہ فریاد کرتے رہو مکاری کے پتلوں تم تو اس عورت کی طرح ہو جو محنت سے اون کاتتی تھی اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی اے قسمیں کھا کر پلٹنے والوں تزب و غرور کے مجسموں لونڈیوں کی سی خوشامد اور دشمنوں کی طرح ایب جوئی کرتے ہو